بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سے سمپل کمیز کی کٹنگ کرنے کا طریقہ شیئر کروں گی اس سے پہلے میں نے خاکی کور پر کٹنگ کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہوگا ہے میں اس کا لنکھ بھی ڈسکریشن میں دے دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن کپڑے پر کٹنگ کرنے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے چلے آئیں شیروع کرتے ہیں ہم نے سب سے پہلے کمیز کی لنڈ دیکھ لینی ہے کمیز کی لنڈ کتنی ہے کمیز کی لنڈ جو میں نے رکھنی ہے وہ 38 انچ ہے اور یہی جو بارڈر آپ کو نظر آ رہا ہے یہی بارڈر میں نے نیچے لگا دینا ہے دامن پر تو لنڈ اتنی ہی ہو جائے گی جتنی کہ مجھے چاہیے اب ہم اسی کو جہاں پر میں 38 انچ رکھا تھا اسی کو ہم نے ڈبل کر دینا ہے اور باقی جو کپڑا بچے گا وہ ہمارے بازو میں کام آ جائے گا یہ ہمارے بازو نکل آئے ہیں اب یہاں پر ہم نے ٹک لگا دینا ہے جتنا کہ میں بازو چاہیے یہ پر میں نے ٹک لگا دیا ہے اب ہم سٹارٹ سے ہی اس کو ڈبل کر لیتے ہیں کمیز کو اور پھر واپس اس طرف آتی ہیں جہاں پر یہ ٹک لگا ہوا ہے یہ میں نے اس لئے کیا ہے تاکہ اگر کان وغیرہ بھی ہو وہ بھی نکل جائے اب یہ ہمارا بلکل صاف سترہ کپڑا نکل آیا ہے بازوگا اور اگر کان ہے بھی تو وہ بھی سائٹ پر ہو گئی ہے اب میں اس کی کٹنگ کر کے بازو کو الگ کر لیتی ہوں اب ہم نے کمیز کا دامن ناپ لینا ہے اور جتنا ناپ رکھنا ہے وہ ہم نے نکال لینا ہے میں نے یہاں پر کمیز کا دامن اٹی انچ رکھا ہے یہ پر ہی میں نے ایک کٹ لگا کر یہ بارڈر کو الگ کر لینا ہے اب یہ جو بارڈر ہے یہ میں کمیز پر لگا دوں گی دامن پر تاکہ اس کی لمبائی زیادہ ہو جائے یہ تین انچ تقریباً لگ جائے گا نیچے اب ہم کمیز کی کٹنگ شروع کرتے ہیں یہ حصہ جو ہے یہ سیدھا ہے اور یہ حصہ الٹا ہم نے الٹی ہی طرف ہم نے کام کرنا ہے اب ہمیں اس کو ڈبل کر دیتی ہوں الٹی طرف الٹا حصہ وہ باہر کی طرف آئے گا اور سیدھا حصہ اندر کی طرف اب میں اس کو پلٹ دوں گی اور اس کو ڈبل کر دوں گی ڈبل کر کے پھر میں نے اس کو بچھا لینا ہے اس طرح سے اس کی چار تہہیں ہیں جو کہ میری طرف ہیں اور بند حصہ دوسری طرف اب ہم تیرا ناپ لیتے ہیں کمیز کا جو تیرا میں نے رکھنا ہے آٹھ ہنچ اور ہم کندھا لائن لیں گے ساڑھے آٹھ ہنچ ہم نے آدھا ہنچ بڑھانا ہوتا ہے اس لئے ساڑھے آٹھ ہنچ بلکل ٹھیک رہے گا دوسری طرف سے بھی ہم نے ساڑھے آٹھ ہنچ لے لینا ہے اب ہم ان دونوں لائنوں کو جوائن کر دیں گے کمیز کی اناپ لینے کا طریقہ بھی میں نے بتایا ہوگا ہے اگر آپ میرے چینل میں نیو ہیں تو میں اپنی ویڈیو کا لینک ڈسکریشن میں دے دوں گی آپ ویڈیٹ کر سکتے ہیں اس ہی ناپ کے لیے ہاتھ سے میں نے یہاں پر کٹنگ کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے اب جیسے ہم نے تیرہ رکھا تھا آٹھ ہنچ کا نیچے سے بھی ہم نے آٹھ ہنچ کا نشان لگا دینا ہے اب اوپر سے نیچے ہم نے لے ایک لائن ڈروک کر دینی ہے اس طرح سے ہماری کندھا لائن نکال آئے گی یہ ہماری کندھا لائن نکال آئے یہاں پر میں نے کمیز کا گلہ ناپنا ہے گلہ جو میں نے رکھنا ہے وہ پونے تین ہنچ رکھنا ہے اب یہاں سے بھی ہم نے آدھ ہنچ لے لینا ہے اور اس طرح سے ایک لائن ڈروک کر دینی ہے جو کہ تیرے کی ہے اب ہم نے اس کو ناپ لینا ہے آدھ ہنچ کے بعد جو باقی بچتا ہے وہ ہم نے اس کو ناپ لینا ہے آٹھ ہنچ کو ہم نے درمیان حصہ لکال دینا ہے تو آٹھ ہنچ کا جو ہم نے درمیان نکالا تو وہ چار انچ ہوتا ہے تب ہم نے چار انچ پر نشان لگا لینا ہے اور یہی پر جہاں پہ ہم نے چار انچ پر نشان لگایا ہے ہم نے ایک بٹا چار حصہ لینا ہے جو ہے چار انچ ہوتے ہیں چار سٹیپ وہ ہم نے لے لینا ہے جس کو ایک بٹا چار حصہ کہتے ہیں وہ ہم نے ادھر لگا لینا ہے ایک لائن ڈرو کر دینی ہے چھوٹی سی اب اسکیل کی مدد سے اوپر سے نیچے ہم لائن ڈرو کر دیں گے امید ہے آپ کو اس طرح سے واضح طریقے سے پتا چل جائے گا کہ کندھا لائن کسے کہتے ہیں اور کندھا رون کس طریقے سے بنائے جاتا ہے اب یہاں سے میں نے آدھا ہنچ سے بھی تھوڑا سا نشان لگاؤں گی اور اس کو ہم اس طرح سے لائن ڈرو کر دیں گے اور کندھا رون بننا دیں گے لیکن اس سے پہلے ہم نے چسٹ کا نشان لگانا ہے تو یہاں پہ جو چسٹ بنتے ہیں وہ گیارہ انچ ہے میں نے گیارہ انچ پہ نشان لگا دیا ہے چسٹ کا اب ہم اس در سے لائن ڈرو کر دیں گے یہاں سے اس طرح سے آئیں گے آہستہ آہستہ اور جو اس نشان کو جہاں پہ ہم نے یہ چھوٹا سا ایک نشان بنایا ہے اس کو ٹچ کرتے ہوئے ہم نے آگے تک چلے جانا ہے اور ہمارا کندھا رون بن جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کندھا رون بنا دیا ہے اب ہم نے چت سے کمر کا اور چت سے ہپ کا فاصلہ دیکھنا ہے چت سے جو کمر کا فاصلہ ہے وہ چھے انچ رکھا جاتا ہے یہ جب کمیس نہ پی جاتی ہے تو وہ ساڑھے پانچ انچ رکھا جاتا ہے لیکن جب ہم کپڑے پر کریں گے تو ہم نے آدھا انچ پڑھا لینا ہے انہیں کے چھے انچ رکھا جائے گا کمر میں نے چھے انچ رکھی ہے اور ہپ میں نے ساڑھے تیرہ انچ رکھے ہیں اب یہاں پر بھی اسی لائن سیم اسی طرح سے ہم نشان لگا لیں گے اب ان دونوں لائنوں کو ہم جوائن کر دیں گے اب ہم نے کمر کا نشان لگانا ہے کمر میں نے گیارہ انچ رکھی ہے اور ہپ میں نے بارہ انچ اب ہم اس کو لائن ڈرو کر دیں گے چھے کمر اور ہپ کا نشان لگا دیں گے اور لائن ڈرو کر دیں گے اب یہ چھے کمر اور ہپ پہ ہم نے لائن لگا دی ہے یہی پر ہم سلائی کریں گے اب یہاں سے ہم نے ڈیڑھ انچ کا فاصلہ لینا ہے ڈیڑھ انچ کا بھی رکھ سکتے ہیں دو انچ کا بھی رکھ سکتے ہیں دو سے زیادہ ہر کتنا رکھنا میں نے ڈیڑھ انچ کا نشان لگا دیا ہے چھے پر اور کمر پر بھی میں نے 1.5 inch کا رشان لگا دینا ہے اب نیچے جو ہپ ہے یہاں پر ہم نے ایک inch کا رشان لگا نا ہے کیونکہ یہاں پر ہی چارک مڑے جاتے ہیں اب یہ اوپر خود سوڑا سا اوپر کرکے ہم نے 2 inch کا رشان لگا نا ہے یہ ہم نے دو انچ کا نشان لگا جہاں پہ ہے وہی پر ہم نے لینڈ ڈراؤ کر دینی ہے اوپر سے نیچے یہ چھوٹی سی ایک لینڈ ڈراؤ کر دی ہے اب ہم سارے نشانوں کو ملا دیں گے یہاں پر ہم کٹنگ کریں گے اب نیچے سے اوپر تک ہم نے اس کو نشان لگا دینا ہے جو کہ چاک کا ہے آپ چاہیں تو سکیل کی مدد سے بھی لینڈ ڈراؤ کر سکتے ہیں اور یہ لینڈ ضرور ڈراؤ کرنی ہے تاکہ چاک صحیح طریقے سے بنیں اور ایک اوپر سے چھوٹا سا کٹ لگا دینا ہے چار اوپیس کا پہلے تو ہم لگائیں گے کٹ آدھا انچ کا جہاں پر ہم نے نشان لگایا تھا تیرے کا ہم نے آدھا انچ پر کٹ لگا دینا ہے چار اوپیس کو اور اس کے بعد اوپر والے دو اوپیس اٹھا کر ہم نے پہلے دو اوپیس کی کٹنگ کر دینی ہے کندے کی یہ پوری کٹنگ کی جائے گی اوپر کے دو پیس کی اب یہ ہم نے ہٹا دینا ہے کپڑا کندے کا کپڑا ہٹا دیا گیا ہے ادھر میں نے لینڈ ڈراؤ کر دی ہے سیم اسی طرح سے لینڈ ڈراؤ کرنی ہے جیسے کہ ہم نے پہلے کی تھی اب کندہ لینڈ کے بعد پھر ہم نے اسی طرح سے چار انچ کا نشان لگا دینا ہے ہاف کر کے اس طرح سے کندہ لینڈ آٹھ انچ ہے تو ہم نے جب ہاف کی تو وہ چار انچ رہ جائے گا تو ہم نے چار انچ پر نشان لگا دیا ہے اور یہاں پر ہم نے کندے پر ایک انچ کا نشان لگایا ہے اور اس طرح سے ہم لینڈ ڈراؤ کر دیں گے اور ایک ہم نے جب پچھلا حصہ ہے کندے کا وہ بن جائے گا اب ہم اس کی کٹنگ کر دیتے ہیں تھوڑا سا فاصلہ کر کے ایک انچ کے اوٹ ٹچ کرتے ہوئے اسی لینڈ پر ہم نے کٹنگ کر دینی ہے اس طرح سے ہمارے فرنٹ کی کٹنگ ہو گئی کٹنگ کرنے کے بعد اوپر ہم نے تیرے کی کٹنگ کر دینی ہے اب یہاں پر ہم چھوٹا سے کٹ لگا دیں گے اب یہاں پر ہم نے چار انچ کی کٹنگ کر دینی ہے جہاں پر ہم نے کٹنگ کا نشان لگایا تھا وہاں پر اب ہم بیک سیٹ کی کٹنگ کر دیتے ہیں اس کی ہم نے دھائے انچ نشان لگا دینا ہے اور اس کی چڑھائی میں نے اسی طرح سے پونٹین رکھنی ہے اور ایک بلوک بن جائے گا اب یہ کارنر سے ہی ہم نے ایک انچ کا نشان لگانا ہے اور ایک چھوٹی سی ایک لینڈ ڈراؤ کر دیں گے ایک انچ پر ایک انچ پر جو ہم نے نشان لگایا تھا اس کو ٹیچ کرتے ہوئے ہم نے گلائی بنا دینی ہے اب یہ ہم ادھر کٹنگ کر دیتے ہیں اب ہم نے یہاں سے نشان لگا دینا ہے نیپ پیچھے کا بھی اور یہاں پر بھی ہم نے تھوڑا سا اٹھا کر نشان لگا دینا ہے سیم اسی طرح سے نشان لگانا ہے جیسے کہ ہم نے اوپر فرنٹ پر لگایا تھا اب ہم نے اس کی لینڈ ڈراؤ کر دی ہے اب چسٹ کمر اور ہپ تینوں پر ہم نے چھوٹا ٹرہ سا ٹک لگا دینا ہے تاکہ سلائی میں آسانی ہو یہ کمر پر بھی میں نے ٹک لگا دیا اور ہپ پر بھی اور وہی جو بارڈر بنے الگ کیا تھا اب نیچے دامن پر لگا دیا ہے اس سنا سے میری کمیز کی لمبائی پوری ہو جاتی ہے جتنی کہ مجھے چاہیے اب یہاں پر جو ہم نے کندھے کا کپڑا کٹنگ کیا تھا دیکھیں کافی بڑا ہے اور اسی پر ہم آسانی سے گلہ بھی بنا لیں گے اور اس کا بیک سیٹ کا بھی گلہ بنا لیں گے تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور اچھی لگے گی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بلائک اینڈ پریس کیجئے اور مجھے ضرور کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگے ملتے ہیں ایسی اچھی کسی نیچ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ